خبر شامکتیں لکی مروت سے جہاں ستتر وان یومِ آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منائے گیا ٹاؤن کمپلیکس تاجہ زہی لکی مروت میں جشنِ آزادی تقریب کا انکات کیا گیا جس میں ڈیپٹری کمیشنر فہد وزیر ایس پی انویسٹیگیشن مراد خان ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو علاقہ مشہران سمیت پاک فوج کی افسران ودیگر پولیس اہلکاران و افسران بھی شریک تھے جشنِ آزادی کے موقع پر ڈیپٹری کمیشنر لکی مروت نے پرچم کو شائی کی اور پولیس کے چاکو چوبندستے کے ہمراہ قومی پرچم کو سلامی پیش کی اور ملک پاکستان کی بکاوہ خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی سمندری جشنِ آزادی کے حوالے سے مقتلی مقامات پر وطن سے محبت میں کیک کٹے جا رہے ہیں سبائی اسمبلی کے بھائی راو آقیب رحیم خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جشنِ آزادی چودہ اگست کا کیک کٹا وطن سے محبت کا اظہار کیا اور کہنا تھا کہ ہر سال جشنِ آزادی کو بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے یومِ آزادی کے حوالے دار علمان جھنگ میں کیک کٹنی کی تقریب کا اعتمام کیا گیا جس کے مرمانِ خصوصی ڈیپٹری کمیشنر محمد امیر اور ڈی پیو محمد راشد ہدایت تھے ہمارے بیورو چیف ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق اس موقع پر چیئے ایمین ایڈوائزری کمیتی سنتزار مہر محمد عاصف مگھیانہ سیال اسسٹنٹ کمیشنر محمد عمران رفیق ڈیپٹری ڈیریکٹر سوشل ویلکر کاشف نسار انچارج دار علمان وڈیسٹرک وومن پروٹیکشن آفیسر میسس سمرہ رباب اسسٹنٹ ڈیریکٹر سوشل ویلکر گل زیب خان ڈیسٹرک مینجر سنتزار سید محمد عباس رزوی اور صدر آمنہ ویلفر فانڈیشن مہر محمد ریاض نول سمیت سیویل سوسائٹی کے افراد موجود تھے ڈیپٹری کمیشنر اور ڈی پیوں نے دارو علمان میں مقیم بے سہارا خواتین ودیگر مہمانوں کے ساتھ مل کر یوم آزادی کا کیک کٹا اور وہاں مقیم خواتین میں مٹھائی اور گفٹ بھی تقسیم کیے اس موقع پر ڈیپٹری کمیشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب خواتین کی فراہ و محبود کے حوالے سے ترجیحی بنیاد پر کام کر رہی ہے اور دارو علمان میں بے سہارا خواتین کو ہر تہوار کی خوشیوں میں شامل کرنا اور ان کو گھر جیسا محول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات پر شامل ہے ڈیپٹری کمیشنر محمد عمیر نے ہمراہ ڈی پیو محمد راشد ہدایت نئی بلڈنگ سمیت دارو علمان کے دیگر شعبہ جات کا بھی جائزہ لیا بعد ازہ دارو علمان کی گراسی لون میں وزیدالہ پنجاب مریم نواز کی ویجنل پلانٹ فور پاکستان کے تحت پودے بھی لگائے اور پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی سمندری میں بھی جوشنی ازادی کا دن مری جوش و جذبے سے بنایا جا رہا ہے مختلی مقامات پر پچم کشائی کی تقریب کا نکات کیا گیا گورنمنٹ ڈگری کالج میں اسسسٹنٹ کمیشنہ عمر سرور ممبر قومی اسمبلی چودری شہباز بابر ساپکا چیئرمن مارکٹ کمیٹی سمندری حاجی محمد اسلام ممبران صوبائی اسمبلی راو کاشی فراہیم خان اور چودری عارف محمود گل نے پرچم کشائی کی سمندری ویل فیر آرگنیزیشن کی جانب سے پرچم کشائی کی تقریب انکت کی گئی ممبر قومی اسمبلی چودری شہباز بابر اور ساپکا چیئرمن بارکٹ کمیٹی حاجی محمد اسلام اور چیئرمن سلمان ادریز بٹ اور سیفی بٹ نے پرچم کشائی کی جشنی آزادی کے موقع پر سمندری کے شہریوں کی بڑی تعداد نے قومی پرچم اپنے گھروں پر آوائزہ کیے سرکاری امارتوں کو بھی دلہن کی طرح سجائے گیا مختلف مقامات پر کیک کارٹنے کی تقریبات بھی منکت ہوئیں بچوں نے جشنی آزادی کی خوشی میں ٹیبلوز بھی پیش کیے شہریوں کا کہنا تھا کہ پاکستانی ہر سال جشنی آزادی جوش و خروش و ملی نگموں سے مناتے ہیں پاکستان زندہ بات اور پاک فوج زندہ بات کے نعرے بھی لگائے گئے میری طرح سے اہل علاقہ کی طرح سے اہل سمندری کی طرح سے میری بھاؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں سب کی طرح سے پورے پاکستان کی عوام کو پورے اہل ملک کو سب کو جشنی آزادی موارک کو پاکستان کا ستترمہ جو میں آزادی ہے ہم سب نے ملکے منانا ہے ہم نے شجرکاری مہین کو بڑھانا ہے پاکستان کو سرسبز و شہاداب کرنا ہے قودے لگا کے بھی کرنا ہے پاکستان کی مشر کو مضبوط کر کے بھی پاکستان کی مشر کو مضبوط کرنا ہے مل جڑ کے کام کرنا ہے اور اپنی نفرتوں کو اپنی اخلافات کو دور کرنا ہے اور پاکستان کی خاطر متحدہ ہو کر ایک قوم بن کر ہم نے پاکستان کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے ملکے کام کرنا ہے پاکستان زندہ بار شیخ آتف ظلفکار نائب صدر چودری مشتاق نائب صدر احسان حسن ساہر خالد بیگ راو جمیل محمد احسان جعوید اکتر قریشی ڈاکٹر امجد حسین آوان ایڈ بوکیج سعید جٹ شہباز بٹ کور شہیر شیری بھائی مظہر امین شکیل بھٹی اور کارکنان پاکستان مسلم لیگنون نے کسیر تعداد میں شرکت کی موسیقی اللہ پاک اللہم صلی و سلیم اللہ محمد مصرحہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم نے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان اللہ اب رکھ کرتے ہیں لاہور کا ایسے چو نصیر آباد پرکان رحمانی انیکشن بھاری مقدار میں شراب سمیت ملزم فیصل مسیح کو رنگہ ہاتھو گرفتار کر لیا ملزم سے ڈیر سو ہاف بوتل شراب برامت کر کے مقدمہ درج کا دیا گیا مزید تفتیش کے لیے ملزم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے ایس پی مارڈل ٹاؤن کی جانب سے ایس ایچو نصیر آباد کو شاہ باش کے علاوہ جرائم پر شاہ پرات کے خلاف قانونی کاروائیاں جاری رکھنے کے بھی احکامات صادر فرمائے گئے احمد پور سیال میں بھی پاکستان کا ستکتروہ یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کا سلسلہ جاری ہے پولیس تھانا گرڈ مہاراجہ کی جانب سے یوم آزادی کے مناسبت سے کیک کٹنے کی تقریب کا نکات کیا گیا تقریب میں ایس ایچو تھانا گرڈ مہاراجہ زیشان حیدر سیال مہرر سیکیورٹی افساران و دیگر عملہ معززین علاقہ صحافی انجمن تاجران ممبران آمن کمیٹی طلبہ وطالبات سمیت شہریوں نے بھی شرکت کی اس موقع پر ایس ایچو زیشان حیدر سیال کی جانب سے جشن آزادی کی مبارک بات پیش کی گئی اور طلبہ وطالبات نے کیک کٹا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایس ایچو زیشان حیدر سیال کا کہنا تھا کہ آزادی ایک نعمت ہے جو ہمیں کئی قربانیاں دے کر ملی ہے اور پاکستان کا حصول کئی سالوں کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے ان کا کہنا تھا کہ وطن سے محبت کا تقاضی یہ نہیں کہ ہم شورو گل کریں باجے بجائیں یا ون ویلنگ کریں وطن سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اس آزادی کے موقع پر ہم سب چھوٹے بڑے پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لئے پودے لگائیں اور اپنے شہر اور ملک کو خوبصورت بنائیں ساون کا مہینہ ختم ہوتے ہی ظلہ خیبر میں بھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ابھی کیا صورتحال ہے ہمارے نمائندہ شاہید خان آفریدی وہاں موجود ہیں جی شاہید خان آگاہ کیجئے ساون کا مہینہ ختم ہے تو ہی بارشوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے جس سے موسم انتہائی خوشگوار لگ رہا ہے بچے خوشی سے بارش کے پانے میں نہا رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں بارش اللہ کی رحمت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی زہمت بن جاتی ہے اور لوگوں کی دیواریں اور گر جاتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ برمک ان لوگوں کے نقشان کا ازالہ کرے کیمرمن شاہزم کے ساتھ شاہد خان بارا ذلاخیب